دوستو اداکارہ رانی پاکستان فلم انڈسٹری کی خوبرو اداکارہ رہی ہیں رانی بیگم کشبار پاکستان کی ان چند فلمی ہیروین میں ہوتا ہے جو فلم انڈسٹری میں آئیں اور آتے ہی چھا گئیں فلم سٹار رانی فلم انڈسٹری میں جتنی لکی ثابت ہوئیں عام زندگی میں وہ اتنی ہی بدقسمت ثابت ہوئیں ہیں اداکارہ نے تین شادیاں کی تینوں ناکام ہوئیں دو مرتبہ کینسر جیسے موزی مرس کا بھی شکار ہوئیں اداکارہ کی تیسری شادی پاکستان کرکٹین کے مایا ناس سابق فاس بولر اور سونگ بولنگ کے موجد سرفوار نواز کے ساتھ ہوئیں اس شادی کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ دوسرے شوہر سے طلاق لینے کے بعد علاج کی غرض سے جب اداکارہ رانی لندن گئیں تو وہاں ان کی ملاقات کرکٹر سرفوار نواز سے ہوئیں سرفوار نواز اداکارہ رانی کے بہت بڑے مداد تھے جب دونوں سٹارز کی ملاقات ہوئیں تو سرفوار نواز کی خوشی کا کوئی ٹکانہ نہ تھا پہلی ہی ملاقات میں سرفوار نواز نے اداکارہ رانی کو شادی کی پیشکش کی جو انہوں نے قبول اس طرح اداکارہ رانی نے سرفوار نواز سے تیسری شادی کر لی اداکارہ رانی نے اس شادی کو نبھانے کے لیے مسالی بیوی کا کردار ادا کیا اور جب سرفوار نواز نے الیکشن میں حصہ لیا تو اداکارہ رانی نے ان کی بھر پور انتخابی مہم بھی چلائی اور سرفوار نواز کو جیت دلانے میں اہم کردار ادا کیا لیکن کریکٹر سرفوار نواز نے بھی اداکارہ رانی کے ساتھ دھوکہ کیا بلاخر اس شادی کا نتیجہ بھی طلاقی صورت میں نکلا اس سے قبل رانی نے پہلی شادی فلم انجمن کے ڈائریکٹر حسن تارک سے کی حسن تارک پہلے بھی دو شادیاں کر چکے تھے انہوں نے تیسری مرتبہ رانی بیگم سے شادی کی اور ان دونوں کی ایک بیٹی رابیہ ہے دونوں میاں بیوی میں بان نہ سکی اور طلاق ہو گئی جس کے بعد اداکارہ رانی نے فلم پروڈیوسر میاں جویز سے شادی کی لیکن جب رانی کو کینسر ہوا تو شہر نے چھوڑ دیا اگر اداکارہ رانی بیگم کی ابتدائی زندگی اور فنی کیریئر کی بات کی جائے تو اداکارہ رانی آٹھ دسمبر انیس سو چھالیس کو لاہور میں پیدا ہوئی ان کا اصل نام ناصرہ تھا مگر انیس سو باسٹ میں انہوں نے رانی کے نام سے شو بیس کی دنیا میں قدم رکھا رانی کی مشہور فلموں میں دیور بابی بہن بھائی میرا گھر بیری جنت بابل اور سونا چاندی انجمن شامل ہیں جن سے ان کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا انہیں انیس سو بہتر کی فلم امراو جان ادا میں یادگاہ ڈانس کی وجہ سے پاکستانی ڈانس کون بھی کہا جاتا ہے رانی کو اداکارہ بنانے میں گلوکارہ مختارہ بیگم نے مدد کی دوستو رانی مختار بیگم کے ڈرائیور کی بیٹی تھیں چونکہ مختارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کا ڈرائیور غریب تھا اس لیے گلوکارہ نے رانی بیگم کو گود لے لیا وہ رانی کو اپنی طرح گلوکارہ بنانا چاہتی تھی مگر ان میں اداکاری کا فن تھا جس کو تراشا بھی مختار بیگم نے خود ہی تھا رانی کی خواہش تھی کہ ان کی زندگی میں بیٹی کی شادی ہو جائے اس کا گھر بھاز جائے ان کی یہ خواہش پوری ہوئی رابیہ اب لاہور میں رہتی ہیں اور خوش و خورم زندگی گزار رہی ہیں لیکن اپنے وقت کی نامور اداکارہ رانی 27 مائی 1993 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری چینل امیزن سوری پیڈیا کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور دن آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دوستو اب آپ اداکارہ رانی بیگم کی بہترین پرفارمس بھی دیکھ لیں موسیقی